السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب کیا ہے کوشش کریں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں خوب نبادت کریں خوب وجر و ثواب کمائیں اپنے رب کو رازی کریں کیا پتہ یہ مہینہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے رمضان المبارک میں خجور کا استعمال بڑھ جاتا ہے گزائیت اور طاقت سے بھرپور اس پھل میں وائٹیمنز، سنگ، پوٹیشیم، سوڈیم، فوسفورس، منرلز اور فائبر پایا جاتا ہے یہ پھل جس میں طاقت کا خزانہ ہے سہر و افتار دونوں میں خجور کھانا سنت مبارک کا ہے دنیا میں خجور کی تین ہزار سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں اور عالمی سطح پر خجور کی پیداوار 97.7 ملین میٹرک ٹن ہے خجور کا درخت سو سال تک زندہ رہتا ہے خجور میں ایک خاص چیز ہے جسے کھولین کہا جاتا ہے یہ میمری کو شارپ کرتی ہے دماغ کو تیز کرتی ہے خجور کے اندر نیچرل شگر ہوتی ہے جو توانائی کا بہترین ذریعہ ہے اسی لئے جب سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد جب افتار میں ہم خجور کھاتے ہیں تو ترو تازہ ہو جاتے ہیں خجور کا استعمال جسم میں آئرن کی کمی کو بہت حد تک پورا کر دیتا ہے خجور کے استعمال سے جسم میں پیدا ہونے والی بے شمار بیماریوں سے بچاؤ بہت حد تک ممکن ہے تحقیق کے مطابق روزانہ تین خجوریں ایک ہفتے تک کھانے سے بہت سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں کینسر سے بچاؤ نظام حازمہ کی بہتری ہڈیوں کی مضبوطی دل کی بیماریوں سے بچاؤ سمیت کئی فوائد شامل ہیں اور خجوروں میں اجوہ خجور کے تو کیا کہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اجوہ خجور پسند تھی حضرت سیدنا انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے تازہ خجور سے افطار کرتے اور اگر خجور نہ ہوتی تو چھواروں سے افطار کرتے اور اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو چند گھوٹ پانی پی لیتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین دیکھیں اس خجور کے کتنے فائدے ہیں کوشش کریں رمضان کے بعد بھی اسے اپنی روٹین میں شامل رکھیں اور اس پھل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا